اردو کور کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناجنی گرامی آگا خانی یا جنہیں ہم اسماعیلی کے نام سے جانتے ہیں آخری یہ لوگ کون ہیں ان کا اصل چہرہ کیا ہے؟ یہ کس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور ان کے عقائد کیا ہیں؟ یہ لوگ کس کو اپنا امام مانتے ہیں؟ آج کی اس زرنظر ویڈیو میں ہم آپ کو آگا خانی یعنی اسماعیلی فرقے سے متعلق تمام تر تفصیلات سے آگا کریں گے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک بغیر سکپ کی ضرور دیکھئے گا تو آئیے چل کر موضوع کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں پیارے ساتھیوں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے ان میں سب سے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل بن جعفر تھے امام جعفر صادق کی زندگی میں ہی کچھ لوگوں نے تصور کرنا شروع کر دیا تھا کہ حضرت امام جعفر کے بعد حضرت اسماعیل ہی امام ہوں گے لیکن حضرت اسماعیل کی وفات حضرت جعفر صادق کی زندگی میں ہی ہوگئے امام جعفر صادق بعض لوگوں کے اس عقیدے کو جانتے تھے کہ وہ حضرت اسماعیل کو ہی اپنا امام سمجھتے ہیں چنانچہ امام صادق نے حضرت اسماعیل کی وفات کے بعد ان کا جنازہ لوگوں کو دکھایا اور سب کی موجودگی میں ان کی تجھیز و تکفین کی تا کہ کوئی حضرت اسماعیل کی وفات سے انکار نہ کر سکے حضرت امام جعفر کی شہادت ہوئی تو ان کی وسیعت کے مطابق اکثر شیعوں نے امام قازم علیہ السلام کو امام مان لیا لیکن ایک جماعت نے کہا کہ اسماعیل بڑے بیٹے تھے اب وہ نہیں تو ان کی اولاد میں امامت رہنی چاہیے لہٰذا اس گروہ نے ان کے بیٹے کو ہی امام مان لیا اسی وجہ سے یہ لوگ اسماعیلی کہلائے کچھ لوگوں نے امام جعفر صادق کے ایک اور بیٹے عبداللہ افتہ کو امام مان لیا یہ لوگ فتحی کہلاتے ہیں جن لوگوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد امامت کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں مان لیا تو آگے چل کر ایک وقت آیا جب حضرت اسماعیل بن جعفر کی اولاد میں ایک شخص جس کا نام مادی تھا کو مصر میں خلافت ملی جہاں اس نے خلافت فاطمی کی بنیاد رکھی یہ خلفاء بہت شان و شوقت سے وہاں حکمرانی کرتے رہے کائرہ شہر اور جامعہ اذر کی بنیاد بھی انہی خلفاء نے رکھی تھی اور اس وقت تک یہ باعمل قسم کے شیعہ تھے اصل میں ان کے ہاں خلافت پر چھگڑا ہوا مستعیلی اور نظار دو بھائی تھے مستعیلی کو خلافت ملی تو دو گروہ تشکیل پائے ایک نے مستعیلی کو امام مان لیا اور ایک گروہ نے نظار کو امام چنا مستعیلی کو ماننے والوں کو مستعیلیہ کہا جاتا ہے جبکہ نظار کے ماننے والوں کو نظاریہ جو آج کل کے آگا خانی ہیں ناظرین گرامی جب خلافت مستعیلی کو ملی تو نظاری فرار ہو کر ایران آگے اور وہاں قزوین نامی شہر کو اپنا مسکن بنا لیا جہاں کئی برس تک جاؤ حشم کے ساتھ انہوں نے حکمرانی کی حسن بن سبا کے دور میں ان کو اروج حاصل ہوا اور ان کی فدائن کی تحریک بہت کامیاب ہوئی یوں پورے ایران پر ان کی دہشت روب اور دب دبہ قائم ہو گیا بعد میں حسن علی ذکر ان کا امام آیا اپنی شریعت برقرار رکھی کہا جاتا ہے کہ رمضان کی انیس یا پھر اکیس تاریخ تھی جب حسن علی ذکر سلام نے ظاہری شریعت ہٹائی اس نے اپنے امام کے حکم پر روزے توڑے اور کہنے والے کہتے ہیں کہ اس نے شراب سے روزہ افتار کیا کیونکہ اس کے امام نے یہی حکم دیا تھا کہ ظاہر شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے باطن کی تربیت کرو یہی کافی ہے یہی وجہ ہے کہ آگا خانیوں کو فرقہ باطنیاں بھی کہا جاتا ہے آگا خانی ایک طویل عرصے تک ایران میں مقیم رہے ہیں ان کے امام کو آگا خان کا لقب بھی ایران کے کاچاری و کمران نے دیا تھا شاہ ایران نے آگا خان کو کرمان کے قریب محلات نامی جگہ پر ایک وسیع جاگیر بھی عطا کر رکھی تھی جہاں آگا خان مکمل داخلی خودمختاری کے ساتھ حکومت کرتا تھا یہی وجہ ہے کہ اس امام کو آگا خان محلاتی بھی کہا جاتا ہے لیکن انگریزوں کی تحریک پر آگا خان اول نے ایران کی کاچاری سلطنت کے خلاف بغاوت کر دی لیکن جب اس کو شکست ہوئی تو وہ بھاگ کر ہندوستان میں پہلے سن پھر بمبی میں شفٹ ہوا انگریزوں نے اس کو سر کا خطاب دیا اور اس کو بہت عزت و تقریم دی اس کی وفات بھی ہندوستان میں ہی ہوئی اور اس کے بعد اس کی امامت اس کے بیٹے کو ملی جس کا نام صدر الدین آگا ہے نادنگرامی صدر الدین آگا خان نے وفات کے وقت بیٹے کی موجودگی میں اپنے پوتے پرنس کریم کو جانشین بنایا جس کی والدہ یورپی تھی اور مغربی بودوباش رکھتی تھی یہی وجہ ہے کہ اب اسماعیلیوں کی امامت کا مرکز یورپ منتقل ہو چکا ہے دوسری طرف بوریوں کی خلافت ایک طویل عرصے تک مصر میں رہی لیکن سلیبی جنگوں کے زمانے میں سلطان صلاح الدین آیوبی کے پیدر پہ حملوں نے اسماعیلی حکومت کو ختم کر دیا جب مصر میں بوریوں کی امامت ختم ہوئی تو انہوں نے ہندوستان اور یمن کو اپنا مرکز بنا لیا بظاہر یہ لوگ باعمل مسلمان ہیں اور پابندی سے نماز پڑھتے ہیں تاہم ان کے عقائد ایک حقیقی مسلمان سے بلکل مختلف ہیں اسماعیلیوں کے بیشتر حلقے نوزو بللہ حضرت علی علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں بوریوں کے حامی دو فرقے ہیں دعودی بوری اور سلمانی بوری ان کا اختلاف محض علاقائی ہے دعودی بوریوں کے دائی ہندوستان میں مقیم ہیں اور بھارتی ریاست گجرات کے شہر سورت میں ان کا مرکز ہے جبکہ سلمانی بوری یمن میں رہتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان کے جنوبی علاقوں میں بھی آباد ہے البتہ پاکستان میں بھی سلمانی بوریوں کی ایک کلیل تعداد موجود ہے دعودی بوری اپنے پہناوے سے پہچانے جاتے ہیں کیونکہ ان کے مرد مخصوص لباس پہنتے ہیں اور ان کی عورتیں ایک مخصوص ہجاب کرتی ہیں جبکہ سلمانی بوری پہچانے نہیں جاتے کیونکہ ان کا کوئی مخصوص لباس نہیں ہوتا بوری اور اسماعیلی ایک زمانے تک امام موسیٰ قازم کو گالیاں دے دے تھے جو بقول ان کے ان کے امام کی امامت کو غصب کر بیٹھے لیکن یہ روش انہوں نے چھوڑ دی تب ہی آیت اللہ ابو الحسن اسفہانی کے دور میں انہیں نجف و کربلا میں زیارت کی اجازت دی گئی موجودہ دور میں بوری بھی جوک درجوک کربلا اور نجف زیارت کے لیے جاتے ہیں معزز ناظرین گرامی دوسری طرف آگا خانیوں کا اسلام اس لیے مشکوک ہے کیونکہ یہ ضروریات دین میں سے کئی چیزوں کے منکر ہیں نماز کے بارے میں تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ نماز سے انکار نہیں کرتے لیکن نماز کا طریقہ الگ ہے جو چیز ان کے اسلام کو مشکوک بناتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ حلول کے عقیدے کو مانتے ہیں ان کے مطابق اللہ کا نور حضرت علی علیہ السلام میں حلول کر گیا اور حضرت علی علیہ السلام کا نور ان کے ہر امام میں آتا رہا نوزباللہ ان کے حساب کے مطابق پرنس کریم اس وقت کا علی علیہ السلام ہے اور جب یہ لوگ یا علی مدد کہتے ہیں تو ان کی مراد حضرت علی نہیں بلکہ پرنس کریم آگا خان ہوتا ہے آگا خانیوں میں ایک اور خرابی یہ ہے کہ وہ ماد جسمانی کے منکر ہیں یعنی ان کے نزدیک میدان حشر پل سرات جنت اور جہنم کا کوئی ظاہری وجود نہیں ہے بلکہ یہ سب فسانہ ہے ان کے عقائد کے مطابق ہم اس جسم کے ساتھ حشر کے دن نہیں اٹھائے جائیں گے ماد جسمانی ہماری ضروریات دین میں سے ہے اور جو اس کا قائل نہیں تو اس کے اسلام پر حرف آتا ہے اور اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے امید ہے کہ آپ جان چکے ہوں گے کہ آگا خانی کون ہے اور اسماعیلی کون ہے ان کا عقیدہ کیا ہے اور ان کے رسم و رواج کیا ہے اور ان کی تاریخ کس طرح سے چلی اور ابھی تک ان کے کتنے فرقیں موجود ہیں جی تو پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی کمٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے اللہ نگے باہر موسیقی